بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صحت مند رہتے ہیں روزانہ ورزش کرنا ہمیں طاقت دیتا ہے اور ہم دن کے تمام کام آسانی سے کر سکتے ہیں بچوں کے لئے بھی ورزش کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا بڑوں کے لئے ضروری ہے بچے اگر ورزش کی عادت کو اپناتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ انہیں طاقت اور قوت ملتی ہے بلکہ انہیں اپنی تعلیم کے اندر بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ مضبوط بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے البتہ ورزشوں میں تفریق کا انصر موجود ہونا چاہیے اور خالص ورزش کی بجائے اسے کھیل کے طور پر بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ورزشیں بتائیں گے کہ جن کے لئے کسی سامان یا بڑی جگہوں کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی جگہوں پر گھر کے اندر بھی آپ بچوں کے ساتھ مل کر یہ ورزشیں کر سکتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے آسان ورزش ہے بھاگنا یا دوڑنا یا چلنا واک کرنا یا رننگ کرنا بہت آسان ہے اور اس سے بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے دوڑنا ورزش کی آسان صورت ہے اور یہ بچوں کو اتنی طاقت اور توانائی دیتی ہے کہ جو دن بھر ان کے کام آتی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ بچے تو ہر طرح سے کھیلنا کودنا اور بھاگنا دوڑنا چاہتے ہیں خواہ گھر کے اندر ہو خواہ باہر ہو تو کیوں نہ ہم انہیں ایسے مواقع پرام کریں کہ جس سے بچے بھاگ سکیں اور بھاگتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھیل کر سکیں بچوں کے بھاگنے میں کئی انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں عام واقع بھی ہو سکتی ہے کسی چھوٹی سی گیند یا فتبال کے ساتھ بھی بچوں کو بھاگنا سکھایا جا سکتا ہے یہ سب ضروری ہے اسی طرح بھاگتے دوڑتے ہوئے آگے پیچھے کی طرف بھاگنا یا دائیں بائیں کی طرف مومنٹ کرنا یہ بھی بچوں کے لئے فائدہ مند ہے اور اس سے بھی بچوں کے جو نروس ہیں اور دماغ ہیں ان دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے دوسری اہم ایکسرسائز جو بہت آسان ہے وہ ہے کودنا یعنی جمپنگ اچھلنا کودنا یعنی جمپنگ کرنا یہ بہت ضروری اور بہت آسان ایکسرسائز ہے لیکن اس سے بچوں کے جسم کو پوری طرح قوت ملتی ہے اور بچے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے چلانگ لگانا یعنی اچھلنے کودنے کی ایک صورت ہے جس سے بچوں کے جسم کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے ان کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں دل مضبوط ہوتا ہے اور اسی طرح سے بچوں کے اندر برداشت بھی پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ٹانگ کو اٹھایا جائے دوسری ٹانگ زمین پر رو باری باری ایک ایک ٹانگ کو اٹھا کر بھی اچھلا کودا جائے یہ ایک طرح کا کھیل بھی بنے گا اور اس سے بچوں کے اندر طاقت بھی زیادہ آئے گی اسی طرح سے ایک اچھلنے کودنے کی بردشی ہو سکتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹے رکھی جائیں اور ان رکاوٹوں کو پھلانگنے کی کوشش کی جائے یا ان رکاوٹوں کو ہرڈلز کو کراس کر کے بچے بھاگ سکتے ہیں یا اچھل کود سکتے ہیں اس سے بھی بچوں کے اندر انرجی اور طاقت آتی ہے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایسے کھیل دیں کہ جن کھیلوں کے ذریعے سے بچوں کی کچھ ورزش ہو جائے بلکل آسان ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس ویڈیو میں بچوں کو گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھاگنے کا کہا گیا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے بچے کھیل سکتے ہیں اسی طرح پکڑن پکڑائی یا چھو کر بھاگنا بھی ایک کھیل ہو سکتا ہے اس طرح کے کھیل بچوں کو بھاگنے دوڑنے میں مدد دیتے ہیں بچے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کے اندر طاقت بڑھتی ہے آپ نے اپنے بچپن میں ہو سکتا ہے کبرڈی کو کھیلاؤ اور کبرڈی بہت آسان اور دلچسپ کھیل ہے اس کے ذریعے سے بھی بچے ایکٹیو ہو سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کھیل کو بچوں کی زندگی میں لے کر آئے گھر کے اندر کی بات ہے تو گھر کے اندر ہم چھوٹی سی بال گیم کر سکتے ہیں ایک گین لے جی لیجے اور اس کے ذریعے سے بہت ساری ایکسائزز ایسی ہیں کہ جو بچوں کے لیے کی جا سکتی ہیں بچے اس گین کے آگے پیچھے اوپر نیچے کھوم سکتے ہیں ورزش کر سکتے ہیں اور ایک آسان انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے اندر لچک اور نر بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بچے اپنے جسم کو مضبوط بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی گیندوں کے ذریعے سے بھی بچوں کو کچھ ایسے کھیل دیں کہ جس سے ان کے ہاتھ پاؤں یا جسم کے دوسرے حصے مضبوط ہو رہے ہوں مثال کے طور پر گیند کو اچھال کر ٹوکریوں میں ڈالنا یہ اس طرح کی آسان گیم ہے جو کھیلی جا سکتی ہے یا گیند کی مدد سے مختلف چیزوں پر نشانہ لگانا یا کسی عدف پر گیند مارنا یہ کوشش بھی کی جا سکتی ہے پانچویں چیز رسہ کودنا رسہ کودنا بہت ہی اہم ورزش ہے اور اس سے بڑی تیزی کے ساتھ ایسے بچے کے جن کے اندر موٹاپہ ہے وہ اپنے موٹاپے کو کور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے توازن اور مہانگی جیسی مہارتے بھی رسہ پھلانگنے سے حاصل کرتے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو پھلانگنے کے دیگر کھیل بھی دیں بچپن میں آپ نے ہاپس کوچ یا جسے ہم سٹاپو کہتے ہیں اس طرح کے کھیل بھی کھیلے ہوں گے جن سے بچے مختلف نمبرز لگا کر ان نمبروں پر پھلانگتے ہیں اور ان نمبروں کے ذریعے سے کھیل کھیلتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسی طرح سے درمیان میں کوئی چیز رکھ کر بچے اس کے اوپر بھی پھلانگ سکتے ہیں تو یہ سارے پھلانگنے کے کھیل ہیں ایک اور اچھی ایکسرسائز کریب واک ہے یا کیکڑے کی طرح چلنا ہے آپ اس تصویر میں دیکھئے کہ بچے کس طرح سے اپنے وزن کو بیلنس کر کے چل سکتے ہیں اور اس سے واک کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو گھر میں کی جا سکتی ہے اسی طرح اسی کیکڑے کے کھیل کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں تو توازن یا بیلنس قائم رکھنے کے کئی کھیل بھی بچوں کے ساتھ مل کر کیے جا سکتے ہیں اور سپون ریس ہو گئی یا اسی طرح سے بچے کسی سطح پر اپنے آپ کو بیلنس کریں تو یہ ایک بڑا دلچسپ کھیل ان کے لیے بن سکتا ہے اسی طرح ہمارے لیے ایک اور اچھا کھیل ہے بیئر کرال یعنی ریچ کی طرح سے چلنا بچے گھٹنوں کے بل چھوٹے بچے چلتے ہیں لیکن اگر بڑے بچے تھوڑا سا چلنے کی کوشش کریں تو اس سے ایک دلچسپی بھی پیدا ہوگی کبھی آگے کبھی پیچھے اس طرح سے ہم کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کی ٹانگوں اور ان کے بازوں کی بڑی ورزش ہوگی اور بچوں کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں گے آٹھویں اہم چیز ہے اٹھک بیٹھک کے کھیل یعنی کبھی بچے اٹھ رہے ہوں کبھی بیٹھ رہے ہوں اس طرح کی ایکسرسائزز سے بھی بچوں کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور ان کی ٹانگوں میں ان کے جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد جم کر کے اٹھیں اور بچوں کے ساتھ آپ اس طرح کا کھیل کریں کہ تیس سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں کتنی اٹھک بیٹھک یا پوش اپس یا سٹ اپس لگائی جا سکتی ہیں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہئے نمی چیز یہ ہے کہ کس طرح سے بچوں کو ہم سٹ اپس اور پوش اپس سکھا سکتے ہیں تو اس کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں اور بچے روایتی طور پر جنہوں کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں یہ سب ضروری ہے موڈرن ایکسرسائزز میں سے ایک بہت اہم ایکسرسائز ہے یوگا یوگا اور سٹریچنگ کی ایکسرسائزز آج کل بہت کامن ہیں اور بچے ان کے ذریعے سے بڑی تیزی سے اپنے جسم کو فٹنس کی طرف لے جاتے ہیں اپنا وزن کم کرتے ہیں اپنے آپ کو بیلنس کرنا سیکھتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ورزش یہ ورزش بھی بچوں کے لئے تفریقی ایک قسم ہے ہم یہاں مختلف ورزشیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جن کو بچے یوگا کی مدد سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سٹریچ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اچھلنے اور کودنے اور مختلف پوزیشنز میں لاکر بچے یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو یہ دس کی دس ایکسرسائزز ہم ضرور سکھائیں ہماری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لئے عمل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح سے ہم بچوں کے لئے بھی کام کرتے ہیں والدین کے لئے بھی اور سکولوں کے لئے بھی سکول منیجمنٹ کے لئے ہمارا خاص مہنامہ ہے تعلیمی قیادت آپ تعلیمی قیادت کی ممبرشپ لیچئے اور تفصیلات کے لئے آپ دیئے ہوئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ